اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کے بارے میں جو آپ کی مبائل میں استعمال ہونے والی چیز اور اس کے بارے میں ہمیں اس کی ہسٹری کا نہیں پتا تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے وہ ہے کہ بلوٹوٹھ کو اس کا عجیب نام کیسے ملا تو آئیے فرینڈز اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل انفو ڈیوی تو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بلوٹوٹھ کو اس کا عجیب نام کیسے ملا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں بلوٹوٹھ ایک وائرلس ٹیکنالوجی سٹنڈر ہے جسے ٹیلی کام کمپنی ارکسن نے نائنٹین نائنٹی فور میں بنایا تھا اس میں فکس اور موبائل ڈیوائسز کے درمیان پرسنل ایریا نیٹورک بنا کر کم فاصلے میں شارٹ ویو لینٹھ یو ایچ ایف ڈیڈیو ویو کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کا تبادلہ کیا جاتا تھا اس ٹیکنالوجی کو آر ایس ٹو ٹری ٹو ڈیٹا کیبلز کے وائرلس کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا موبائل فون کے کمپیوٹر سے کمیونکیشن کا سسٹم بنانے والے انٹل انجینئر جیم کارڈیچ نے نائنٹین نائنٹی سیون میں اس ٹیکنالوجی کے لیے بلوٹوٹھ کا نام تجویز کیا جن فرانسیس جی کی کتاب لانگ شیپ کا متعلق کر رہے تھے لانگ شیپ شاہ ہرارڈ بلوٹوٹھ اور وائی کنگز کے بارے میں ایک تاریخی کہانی ہے جس میں شاہ بھی وہی کرتا ہے جو بلوٹوٹھ ٹیکنالوجی کرتی ہے کتاب کے مطابق ہرارڈ بلوٹوٹھ نے دینمارک کے بکھرے ہوئے قبائل کو ایک سلطنت میں جوڑ دیا تھا بلوٹوٹھ ٹیکنالوجی بھی کمیونکیشن پروٹوکولز کو ایک یونیورسل سٹنڈر میں یقجا کرتی ہے بلوٹوٹھ کا لوگو بھی نارڈک رونی حروف کو ملا کر بنایا گیا ہے یہ ہرارڈ کے نام کے ابتدائی الفاظ ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھے لگیا ہے تو پلیز شیئر ویڈیور فرینڈز او کے علاقے